السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی على رسوله الكریم اما بعد تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ پارہ نمبر دو آیت نمبر 183 تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا ہے آج انشاءاللہ ہم 184 کو کریں گے جو کہ تقریبا 3.5 لائنز کا ہے تو انشاءاللہ آج اس کو مکمل کریں گے تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچے ویڈیو کو لازمی شیئر کیا کریں اگر ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں کچھ بھی درست کرتے ہیں تو ضرور بھی ضرور شیئر کیا کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا عجر دے چلی سبق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن كان منكم مریضا او على سفر فعدت من ایام اخر وعلا لذین يطیقونه فدیت طعام مسکین فمن تقوع خیرا فہو خیر اللہ وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو ایک آیت کو میں نے تلاوت کی ہے ساڑھے تین لائن تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں اگر کسی بھائی کسی بہن کو قائدہ نوٹ کرنا ہے تو وہ ضرور ایک پینسل لے کر بیٹھے اور جو بھی دو پارا والا بوک ہے وہ اگر ہے تو وہ لے لے قرآن ہے تو قرآن لے لے انڈر لائن کر کے آپ قائدہ لکھ سکتے ہیں فری وقص میں آپ اس کے خوب مش کریں اپنے قرآن کو درست کرنے کی کوشش کریں زیادہ سے زیادہ وقت دے اللہ سے دعا کرے محنت بھی کرے دونوں ساتھ ساتھ کرے تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں یہ ہے ایام معدودات اب یہاں پر دیکھیں حمزہ ہے پہلا حرف حمزہ ہے حمزہ کے اوپر کیا ہے زبر ہے حمزہ کو یا سے ملائیں گے چونکہ یا کے اوپر کیا ہے تشدید ہے اور تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے اور تشدید والے حد کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ دو چیزیں تشدید کے بارے سے آپ کو خیال میں رکھنا ہوگا کہ پہلا تو تشدید میں ایک قسم کی سختی ہوتی ہے اور تشدید والے حد کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے یہ دو پوائنٹ آپ دماغ میں رکھیں تو جب حمزہ کو یا سے ملائیں گے تو حمزہ یا زبر آئی کیا پڑھیں گے آئی بعض اوقات لوگ سختی نہیں کرتے ایامم معدودات ایامم ایامم ایسا پڑھتے تو سختی کرنا لازمی ہے کمپسری ہے سختی کے اعتبار سے بھی کن کن حرپوں کے اوپر جو شد آتا ہے تو سختی کے اعتبار سے یا میں زیادہ سختی ہوتی ہے یا کے اوپر اگر شد ہے تو اور حرپوں کے مطابق اور حرپوں کی بنسبت یا میں زیادہ سختی کرنا ہوتا ہے جب یا کے اوپر شد آئے جب یا کے اوپر تشدید آئے تو حمزہ کو یا سے جب ملائیں گے آواز سخت ہوگی آئی کیا پڑھنا ہے آئی 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 یہ جو پڑھتے ہیں آئی 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 یہ غلط ہے صختی بنائیں تشدید میں سختی بنائیں آئی آئی پھر الیف مدہ کیا اس کے بعد میم میم دو زبرمم یہاں پر دو پیش کی تنمیم کے بعد کیا ہے میم ہے اور میم کے پساد ہے یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ دو زبر دو زبر کی تنمیم کے بعد حرف میم آگیا تو یہاں پر ہم ادغام ناقص کا قائدہ کریں گے ادغام ناقص چار حرف میں ہوتا ہے یا واؤ میم نون جب یہ حرف تنمین یا نون ساکن کے بعد آئے تو یہاں پر تنمیم کے بعد دو زبر کی تنمیم کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پر ہم ادغام ناقص یعنی کہ غنے کے ساتھ ادغام کریں گے جیسے کہ ای یا مم 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 غنے کی مقدار کتنی ہے ایک علیف ہے ایک علیف کی مقدار یہاں پر غنہ کریں گے یعنی کہ رکاوٹ ہوگی اب یہاں پر غنہ کر دیا اس کے بعد میم کو عائن سے بھی ملانا ہے کیا پڑھیں گے اس کے بعد دال واؤ پش دو دال کھڑا زبر دا تا دو زر تن یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو تاکہ جو دو زر ہے وہ ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم اسٹاپ کریں گے تاکہ اوپر سکون لگا کر یعنی کہ جسم لگا کر یہاں پر ایک چھوٹی سی علامت آپ کو دکھ رہی ہوگی جو کہ ہے تاکی یہاں پر رکنا جائز ہے تو ہم یہاں پر اسٹاپ ہو سکتے ہیں تو جب اسٹاپ ہوں گے تو تاکہ دو زر ہٹ جائے گا اور یہاں پر ہم سکون لگائیں گے جیسے کہ اس طریقے سے رکنا ہے یہاں پر اب یہاں پر ایک بات میں اور کلیر کر دوں کہ بعض اوقات لوگ سوچتے ہیں کہ تاپر جب وقف ہوگا تو اس کو ہائے ساکینہ بنا دیا جاتا ہے اس کے بعد وقف کرتے ہیں تو اس بات کو یہاں پر کلیر کر لے کہ صرف تا نہیں بلکہ گولتا پر جب آپ وقف کریں گے تب ہائے ساکینہ بنائیں گے تب اس کو بدلیں گے گولتا کو ہائے ساکینہ سے بدل دیں گے تو یہاں پر دیکھیں یہ لمبی تا ہے یہ گولتا نہیں ہے جب گولتا پر ہم وقف کرتے ہیں یعنی کہ یہ جو تا آپ دیکھ رہے نا فید یا تن یہاں پر جو تا ہے نا یہ تا اگر یہاں پر ہوتا تو ہم اس کو ہائے ساکینہ بنا کر سٹاپ کرتے ہیں اس تا کا نام ہے گولتا لیکن یہاں پر جو تا ہے اسے کہا جاتا ہے لمبی تا تو جب بھی لمبی تا پر آپ وقف کر رہے تو تا ہی پڑھیں گے صرف وہاں پر سکون لگا دینا ہے تو یہاں پر ہم یہ بات کلیر ہو گیا کہ ہائے ساکینہ کسے بنائیں گے جب گولتا ہوگا تب ہی ہائے ساکینہ بنائیں گے ادر وائز ہم تا ہی پڑھیں گے تو یہ کلیر ہو گیا آگے اب یہاں پر نون ساکین اور آگے آنے والا حرف کاف ہے تو یہاں پر ہم اخفہ کریں گے اخفہ کہتے ہیں ناک میں نون کی آواز کو چھپانا اخفہ کہلاتی ہے تو ناک میں کیسے چھپائیں گے جب آپ ناک میں چھپائیں گے تو ناک سے آواز نکلے گی ایک علاق قسم کی جیسے کہ فمن فمن دیکھیں جب بھی اخفہ کیجئے گا تو زبان کہیں پر بھی ٹچ نہیں ہوگی یعنی کہ مو کے کسی حصے میں زبان ٹچ نہیں رہے گی سمجھا دی اخفہ کیسے کرنا اخفہ کی بھی مقدار ایک علیف ہے آگے یہاں بھی اسی طریقے سے ہم کیا کریں گے اخفہ کریں گے یہاں پر نون ساکین کے بعد کاف ہے اور یہاں بھی نون ساکین کے بعد کاف ہی آ رہا تھا لیکن یہ الگ الگ لفظ ہو رہا تھا یہاں پر ایک ہی لفظ کے ساتھ نون ساکین ہے اس کے بعد کاف ہے تو لہٰذا یہاں پر بھی اخفہ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا بولیں گے سمجھا رہی تو دونوں جگہ اخفہ کرنا ہے یہاں بھی اخفہ ہوگا اور یہاں بھی اخفہ ہوگا تو سمجھا گی اس کے بعد مین کم اب یہاں پر میم سے ملا دیا مین کم اب یہاں پر دیکھیں ایک چیز یہاں پر میم کے بعد یہاں پر میم ساکین ہے اور میم ساکین کے بعد دوسری میم آ رہی ہے اس کے اوپر شد ہے تو یہ میم ساکین کے قائدے میں چلا گیا میم ساکین کے قائدے میں ہم لوگوں نے پڑھا ہے اظہار شفوی اخفہ شفوی اور ادغام شفوی تو جب بھی میم ساکین کے بعد دوسری میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر میم کو میم سے ملا کر ادغام کے معنی ہی ہے ملانا میم کو میم سے ملا کر غنہ کے ساتھ پڑھتے ہیں جو کہلاتی ہے ادغام شفوی کا قائدہ تو یہ میم ساکن کے بعد ہی ہوتا ہے میم ساکن کے بعد دوسری میم آنے سے ہوتا ہے تو یہاں پر میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں ہم کریں گے ادغام غنے کے ساتھ جو کہ کہلائے گا ادغام شفوی کا قائدہ تو یہاں پر ہم کریں گے اس کے بعد میم زبرما کم کیا ادغام شفاوی اس کے بعد میم زبرما را یزیزی را باریک رہے گی یا مدہ کریں گے دود دو زبر دود کا مخرج میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ زبان کا بغلی کنارہ کو اوپر کے جو دار ہیں اس میں ٹچ کرنا ہے اب دار بائیں جانب بھی ہے اور داہنی جانب بھی ہے جس طرف آپ کو سہولت ہوتا ہے اسی طرف ٹچ کر کر نکالے اوپر کے جو پانچ دات ہیں اسے کہا جاتا ہے دار تو یہاں پر جب ہم ملائیں گے فمن کانا منکم مریغا او علا اب یہاں پر دو زبر دو زبر کی تنوین کے بعد ہمزہ آ گیا تو یہاں پر اظہار کریں گے ابھی دیکھیں ایک ہی لائن میں کتنے سارے قواعد آ رہے ہیں تو کنفیوز نہیں ہونا ہے اسی لئے میں نے کہا ہے کہ پینسل لے کر بیٹھے اور انڈر لائن کر کے لکھتے چلے جائے یہاں پر نون ساکن کے بعد کاف آیا تو اخفہ کیا ہم نے یہاں بھی نون ساکن کے بعد کاف آیا یہاں بھی اخفہ کیا ہم نے یہاں میم ساکن کے بعد میم آیا یہاں پر ہم نے اضغام کیا غنے کے ساتھ جو کہ ہے اضغام شفاوی کا قائدہ تو یہاں پر آپ نے انڈر لائن کر کے لکھنا ہے غنے کے ساتھ اضغام کرنا ہے غنہ آپ کو معلوم ہے اضغام بھی آپ کو معلوم ہے اضغام کے معنی ہے ملانا غنہ کا مطلب ہے ناک میں تھوڑی دیر آواز کا روکنا سمجھ آگی کلیر ہو گیا ری میں ہم نے یا مدہ کیا اور غن اس کے بعد یہاں پر دو زبر کی تنوین کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر ہم اظہار کریں گے نون کی آواز کو ظاہر کریں گے تو یہاں پر انڈر لائن کر کے اظہار کا قائدہ لکھ لیں اس کے بعد او عالا حمزہ واؤ زبر او یہاں پر واؤلین کا قائدہ ہے تو واؤلین کے بارے میں دو بات خیال میں رکھے کہ نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے اور آواز آپ کی مجھول بھی نہ ہو بعض اوقات لوگ او بولتے ہیں او عالا او ایسا بولتے ہیں او تو او نہیں بولنا او کیا بولنا ہے او او اس کے بعد عالا عائن زبر عا لام کھڑا زبر لا عالا آگے یہاں پر عائن کی مشکر اگر نہیں نکلتا ہے لام کو کھڑا زبر کے ساتھ ایک علیف کے برابر کھیچنا ہے آگے سافرین سافرین را کو باریک رکھنی ہے سین زبر سا فا زبر فا سافر را دو زیر رن سافرین سافرین سین کو سیٹی کی نمہ نکالیں گے رن اب یہاں پر دیکھئے را کے نیچے دو زیر کی تنمین ہے دو زیر کی تنمین کے بعد حرف فا آ رہا ہے پھر سے اخفہ کریں گے اب دیکھئے آپ سوچیں گے اخفہ 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 کتنا جگہ اخفہ کرنا ہے تو دھیان دہے اخفہ جو ہے پندرہ حروف میں ہوتا ہے کتنے حرفوں میں ہوتا ہے پندرہ حرفوں میں اور وہ پندرہ حرف کیا کیا ہے یہ آپ کو جاننا ہے میں بہت ساری ویڈیوز میں بتا چکی ہوں اور اگر آپ کو زبانی یاد کر لینا چاہیے اب تک اگر نہیں یاد ہوا ہے تو جا کر نورانی قائدے کا پلیلسٹ چیک کریں اور وہاں سے آپ اس کو زبانی یاد کریں تو تو حروف اخفہ جو ہے نا پندرہ تو یہ بہت جگہ آتے ہیں قرآن پاک میں تنوین یا نون ساکن کے بعد تو ہر جگہ ہمیں اخفہ کرنا پڑتا ہے تو اسی لئے اتنے سارے اخفہ ابھی ایک لائن میں آ گیا تو یہاں پر پھر اخفہ کریں گے اس کے بعد فعیدتم تو یہاں پر اخفہ کیسے کریں گے اَوْ عَلَى سَفَرٍ سَفَرٍ فَعِدَّتُمْ فَعِدَّتُمْ تاکہ پھر میم سے ملا رہے ہیں یہاں پر دیکھیں دو پیش کی تنوین کے بعد میم آ گیا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے ادغام کریں گے لیکن یہاں پر کونسا ادغام کریں گے ادغامیں ناقص کریں گے اب دیکھیں یہاں پر بھی ہم لوگوں نے ادغام کیا نہ کیا نہ ادغام اور یہاں پر بھی ہم ادغام کر رہے ہیں تو کیا فرق ہے یہ ہے ادغام شفوی کیا ہے ادغام شفوی اور یہ جب ہوگا میم ساکن کے بعد ہی اس کا قائدہ آئے گا تو یہاں پر میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تب ہی ہو رہا ہے ادغام شفوی اور یہاں بھی ہم غنے کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر دیکھیں میم آ رہا ہے جو وہ تنمین کے بعد آ رہا ہے تو تنمین یا نون ساکن کے بعد جب میم آئے گا تو وہ ادغام ناقص کا قائدہ بنے گا اور جب بھی میم ساکن کے بعد دوسری میم آئے تو وہاں پر ادغام شفوی کا قائدہ بنے گا ٹھیک ہے فرق سمجھا رہی حالانکہ غنہ دونوں جگہ کرنا ہے بٹ آپ کو قائدہ معلوم ہونا چاہیے اگر کوئی پوچھ لے کہ یہاں پر کیا کرنا ہے تو آپ یہاں پر تو بولیں گے کہ یہاں پر ہم غنہ غنہ کے ساتھ پڑھیں گے یہی بولیں گے نا کہ غنہ کے ساتھ پڑھنا ہے یہاں پر یہاں پر کون سا قائدہ ہے بھائی تو آپ کیا بولیں گے پھر آپ کو سمجھ نہیں آئے گا تو آپ بس یوں ہی کہہ دیں کہ میم مشدد کا غنہ ہوتا ہے نہیں غنہ تو ہوگا کس چیز کا غنہ بہت سارا غنہ ہم لوگوں نے پڑھا ہے تو یہاں پر آپ نے کلیر کرنا پڑے گا کہ ادغام ناقص کا غنہ ہوگا اور یہاں پر بھی غنہ ہوگا لیکن یہ غنہ کس کا ہے ادغام شفوی کا غنہ ہے ٹھیک ہے آگے چلیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے من پھر نون ساکین اور نون ساکین کے بعد حمزہ تو اظہار کریں گے بالغل سمپل پڑھنا ہے من ایامن اخر ایامن پھر سختی من ایامن اخر حمزہ پیش او خورا زبر خور چونکہ ہم یہاں پر سٹاپ کریں تو را کا زبر ہٹا کر سکون لگائیں گے تو را موٹی ہوگی یا باریک ہوگی خا کو دیکھیں گے خا کے اوپر کیا ہے زبر ہے تو اس را کو ہمیں موٹا کرنا ہے اگر خا کے نیچے زیر ہوتا تو اس را کو ہم کیا کرتے ہیں باریک کرتے ہیں تو را ساکینہ و مشددہ کا اگر آپ نے قائدہ نہیں پڑا ہے تو جائیں جا کر چیک کریں تفصیلی طور پر پڑے ہر چیز کو تفصیل سے سیکھیں کوئی بھی ایک پوائنٹ نہیں چھوٹنا چاہیے آپ ایسا سیکھیں کہ کوئی آپ سے کوشن کر بیٹھے کوئی آپ سے سوال کر بیٹھے تو آپ فوراً اس چیز کا جواب دے کوئی بھی چیز ایسا ہی سیکھنا کہ آپ اس کو فوراً جواب دے سکے تو یہاں پر ہم جب روکیں گے پورا دیکھیں یہاں سے کس طریقے سے پڑھیں گے یہ میں نے تھوڑا رکھ رکھ کے پڑھا تاکہ آپ کو سمجھ جائے تو پہلا اخفہ یہاں پر پھر اخفہ یہاں پر ادغام یہاں پر ادغام کیا ہے جو کہ ادغام شفاوی میم کو میم سے ملا کر غنے کے ساتھ پڑھا یہاں پر پھر اظہار کا قائدہ کیا اس کے بعد یہاں پر پھر اخفہ کیا اس کے بعد یہاں پر دو پیش کی تنمین کے بعد میم آرہا تو یہاں پر ادغام ناقص کیا اس کے بعد پھر یہاں پر نونساکن کے بعد حمزہ اظہار کیا اس کے بعد سختی کے ساتھ یا کو ادا کر کیا اس کے بعد پھر میم کے نیچے دو زیر کی تنمین ہے اور پھر حمزہ آرہا پھر یہاں پر اظہار کیا تو ایک ہی لائن میں کتنے قوائد آئے ہیں ابھی ایک لائن صرف ہوا ہے آیت بھی مکمل نہیں ہوا تو بہت ہی دیکھ کر بہت ہی سمجھ کر قائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے دماغ میں رکھتے ہوئے پڑھنا ہے ایک پر پھر دیکھیں ٹون میں راکھو موٹا رکھتے ہوئے سٹوپ آگے دین میں پریشن ڈال کے یہاں مددہ کریں گے ذینا ذال کو نرمی کے ساتھ بغیر سیٹی کیادہ کریں گے سخت آواز نہیں ہونی چاہیے وعلی اللہ ذینا 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 آگے یوطیقونہو یا پیشیو قو یا زرقی یہاں پر یا مددہ کریں گے قو موٹا ہوگا یوطی یوطیقو قو فا پیشقو یہاں پر وہ مددہ پہلا یا مددہ اور دوسرا وہ مددہ دونوں حرف موٹے حروف کے ساتھ آرہے موٹا آدھا کرنا ہے قوا بھی موٹا قوا بھی موٹا نہ ہو نہ کو جلد اور ہوں میں کھیچیں گے آگے فید یا تم فا دال ذیر فید دال میں قلقلہ کریں گے کیونکہ دال کے اوپر سکون آ گیا اور دال حروف قلقلہ میں سے ہے آج کا سوال یہ ہے کہ حروف قلقلہ کتنے ہیں کمنٹ کریں جن لوگوں کو صحیح جواب معلوم ہو ضرور کمنٹ کریں تاکہ یہ ساری چیزیں تجوید کی جو معلومات ہیں وہ عام ہو تو یہاں پر دال کے اوپر قلقلہ کریں گے آگے یا تن یا زبریہ تا دو پشتن اب دو پشت کی تنمین آ گئی اس کے بعد ہر طو آ گیا یہاں پر پھر ہم اخفہ کریں گے آگے تعامو تعامو مسکین مسکین یہاں پر سٹاپ کر رہے دیکھیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعَامُ مسکین سمجھ آری کہا کہا پر کونسا قائدہ ہوا یہاں پر یا مدہ کیا یہاں پر یا مدہ یہاں واؤ مدہ یہاں پر قلقلہ یہاں پر اخفہ اس کے بعد علیف مدہ اس کے بعد یہاں پر پھر یا مدہ باقی جزم کا آپ کو قائدہ پتا ہے کہ جس حرف کے اوپر جزم ہوتا ہے اس کو پیچھے والے حرف سے ملا کر پڑتے ہیں اور زبر زیر پیش کو تو کس طریقے سے پڑنا ہے وہ آپ کو معلوم ہی ہے آگے فَمَنْ تَقْوَعَ فَمَنْ اخفہ کریں گے کیونکہ نوم ساکین کے بعد تَا ہے فَمَنْ فَمَنْ اس کے بعد تَقْوَعَ پہلا حرف تَا دوسرا حرف تَا کیا ہے تَا 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 سمجھا رہی تَا تَا قَوَعَ خَيْرًا اب یہاں پر دیکھیں رعا کے اوپر دو زبر کی تنمین آگئی دو زبر کی تنمین کے بعد حرف فَا آگیا یہاں پر پھر ہم اخفہ کریں گے تو یہاں پر گویا کے اس آیت میں بہت جگہ اخفہ کیا ہم لوگوں نے تو یہاں پر ہم کریں گے خَي خَيْرًا کیا پڑھیں گے خَيْرًا فَا هُوَا خَيْرُ اللَّه یہاں پر دیکھیں ایک چیز یہاں تو سمجھ آگیا کہ اخفہ کر رہے ہیں پھر یہاں پر تا نکالیں گے تا نکالیں گے وہ سے ملا دیں گے وہ کو فرز زبر کے ساتھ آئین کو فرز زبر کے ساتھ خَيْرًا خَيْرًا ہم یائلین کر رہے ہیں یا ساکین اس سے پہلے زبر نرمی کے ساتھ جلدہ کرنا ہے رن میں ہم یہاں پر اخفہ کریں گے اس کے بعد فَا هُوَا اس کے بعد پھر خَيْرُ اللَّه یہاں پر دیکھیں خَيْ میں یائلین فیر سے کر رہے ہیں یا ساکین اس سے پہلے زبر اور را کے اوپر دیکھیں دو پیش کی تنمین ہے اور اس کے بعد حرف اللام ہے تو یہاں پر ہم کریں گے ادغام وہ بھی ادغام تام کونسا ادغام کرنا ہے ادغام تام جو بغیر غنے کے ہوتا ہے اس میں غنہ نہیں کرنا یعنی کہ صرف ادغام کریں گے صرف ملائیں گے یہاں پر رکاوٹ نہیں ہوگی یہ دو حرف میں ہوتا ہے لام اور رامے جب یہ دو حرف تنمین یا نونساکین کے بعد آئے تو یہاں پر ہم ادغام تام کریں گے غور سے سنیں فَمَن تَقَوَّا خَيْرًا فَهُوَا خَيْرُ اللَّه فَهُوَا خَيْرُ اللَّه سمجھ آرہی کیسے رکنا ہے خَيْرُ اللَّه لَه ہاں کو صاف اور واضح طور پر نکالنا ہے آگے وَاَن پھر سے خفہ نونساکین کے بعد تا آ گیا وَاَن تَسُومُ سوات کو موٹا کرتے ہوئے ادا کریں گے تَسُومُ دونوں جگہ وَاو مَدَّا اس کے بعد خَيْرُ اللَّكُم یہاں پر پھر دیکھیں ادغام تام کر رہے یعنی کہ ملائیں گے لیکن غنہ نہیں کرنا جیسے ہم لوگوں نے یہاں پر کیا تھا تو خَيْرُ اللَّكُم خَيْرُ اللَّكُم رُلَّكُم اب کو یہاں پر پڑھ دے خَيْرُ اللَّكُم تو غلط ہو جائے گا ایسا نہیں کرنا ٹھیک ہے جلدی پڑھنا یہاں پر وَاَن تَسُومُ خَيْرٌ لَّكُم خَيْرٌ لَّكُم خَيْرٌ لَّكُم آگے دونوں جگہ اخفہ سمجھا رہی نُو ساکِن کے بعد کاف اور یہاں پر نُو ساکِن کے بعد تا دونوں جگہ اخفہ اس کے بعد تم تَعْلَمُون 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 تَعْلَمْ زَبَرْتَعْلَمْ زَبَرْلَا مِمُوَا پِشْمُون وَا مَدْدًا نُون کے اوپر وقت اچھا یہاں سے دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ایام اخر وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ تَعْامُ مِسْكِينَ فَمَن تَقَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ تو آیت نمبر 184 کمپلیٹ ہوتا ہے شکر الحمدللہ لیکن اس میں بہت زیادہ قواعد ہے اس کو غور و فکر سے پڑھیں اور ہر ایک قائدے کو مد نظر رکھتے ہوئے صاف اور واضح طور پر اس کی ادائی بہت ضروری ہے تو صاف اور واضح طور پر اس کی ادائیگی کریں اور اگر سمجھ نہیں آتا تو آپ انڈر لائن کر کے جو قائدہ ہے وہ لکھ لیں اور اس آیت میں کوئی بھی کنفیوزن ہو کہیں پر کچھ سمجھ نہیں آتا بلا جی جگ کمنٹ کریں انشاءاللہ ہوتااللہ آپ کو ریپلائی کیا جائے گا آپ کو وہ چیزیں پھر سے بتائی جائے گی وہ چیزیں پھر سے سمجھائی جائے گی تو آج کا جو یہ سبق ہے یہ مکمل ہوتا ہے شکر الحمدللہ انشاءاللہ ہوتااللہ نیکس کلاس سے ہم ون ایٹی فائب کو کریں گے اور یہ صفحہ جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ تو نیکس صفحہ ہم جائیں گے صفحہ نمبر تونٹی نائن میں تو اللہ تعالی چھوٹی سی محنت کو قبول فرمائے اور جو لوگ بھی ان چیزوں کے پیچھے محنت کر رہے ہیں سبھوں کو عجر دے اور سبھوں کی محنت کو قبول فرمائے آمین سمہ آمین تو ملتے ہیں نیکس کلاس میں چینل پر نئے ہیں تو ضرور بھی ضرور چینل سبسکرائب کر لیں اگر واقعی دل کے اندر چاہ ہے کہ آپ بھی قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا سیکھیں تو ضرور بھی ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ میں جب بھی ویڈیو ڈالوں وہ آپ تک بہت آنی پہنچے اور پہلی فرصت میں آپ اسے سیکھیں یقین جانے یہ جو قرآن کے پیچھے جو ہم محنت کریں گے اور اس میں جو بھی مشقتیں جو بھی دکتیں آئیں گی ہر ایک ایک چیز پر عجر کا ملنا ہے اللہ کا وعدہ ہے جو بھی مشقتیں آئیں گی سیکھنے میں پڑھنے میں کوئی اگر اٹک اٹک کر پڑتا ہے کوئی اگر بہت کوشش کر رہا ہے کسی حرق کو نکالنے کا لیکن وہ نہیں ہو رہا تو اس میں بھی آپ کو عجر ملے گا یہ اللہ کا دعویٰ ہے تو محنت کریں قرآن کے پیچھے محنت کریں اور دعا بھی کریں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ میں بہت محنت کر رہا ہوں میں بہت محنت کر رہی ہوں مجھے سکھا دیں مجھے سکھا دیں یقین جانے اللہ تعالیٰ سے جو چیزیں آپ مانگیں گے نا اور خالص نیت کے ساتھ آپ کا نیت دیکھا جائے گا آپ کس نیت سے مانگ رہے ہیں خالص نیت کے ساتھ کوئی بھی چیز اگر آپ مانگ رہے ہیں اور اس کے پیچھے محنت بھی کر رہے ہیں تو یقین جانے وہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور آتا فرمائے گا تو چلی نیکس کلاس میں ملتے ہیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ